بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے مجھے بہت سارے انکشافات کر دیئے گورمنٹ بیکری کے حوالے سے ان کے مالکان کے حوالے سے جو زبیر نواز چٹا صاحب زلکر نین نواز چٹا اور نواز چٹا صاحب جو ان کے والد محترم ہے تو وہ کیا انکشافات ہے وہ ان سے پوچھیں گے ان کا مختصر سے تعرف دوبارہ کرا دیتا ہوں جو لوگ ہمیں مسلسل سن رہے ہیں ان کو تو پتا ہے جو نہیں سن رہے ہیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کے ہم نے بہت سے انٹریویو کر دیئے علامہ خادم حسین رزوی کے سن دو سوزہ سولہ تک یہ بطور خادم ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کے انٹریویو کے جتنے پارٹس ہیں ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دیکھ رہا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے انہوں نے انکشافات کیے ہیں ممتاز صاحب یہ گورنے والا واقعہ ذرا ناظرین کو بتایا وہاں پر ہم نے آف در ریکارڈ بات کی تو آپ نے مکمل بات نہیں بتائی میں نے سوچا کہ چلے انٹریویو کے دوران ہی آپ بتا دیتا کہ میں بھی سنوں اور لوگ بھی سنیں آپ بار بار بتائیں گے تو آپ کا اس طرح یہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے بڑا سوال کر دیا یہ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ بتا دیتا ہوں استاد صاحب کا اور ان کے بارے میں گورنے بیکری کے بارے میں استاد صاحب کی رائے کیا تھی تو یہ دو ہزار تین کا واقعہ ہے کیونکہ یہ گورنے بیکری دو ہزار تین میں اوپن ہوئی ہے تو اس کی مین برانچ یہ فیصل ٹاؤن میں ہے کیا نام اکبر چوب کے ساتھ فیصل ٹاؤن میں فیصل ٹاؤن میں تو دو ہزار تین میں آپ تو ہم جو ہیں ایدھر بڑا بھائی رہتے تھے ٹاؤنشپ میں جو ہیں وہ خطیب تھے جی میں مسجد بلال میں جو ہیں تو ہمارا معمول تھا ہمیشہ جو ہیں چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو جہاں کوئی خاص جن ہو تو استادوں کے پاس ضرور حاضری دیتے تھے ہم ٹھیک ہو گیا تو میں پیر مکی سے آ گیا اور اس بھائی نے ادھر نماز عید پڑھائی جو ہیں عید کے بعد جو ہیں مجھے کہنے لگیں یار استاد صاحب سے ملنے جانا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلے وہ مجھے ساتھ لے چلے ٹھیک ہے تو پہلے ہی سال تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انٹر جو ہیں میں لاہور میں جب آیا تو دو ہزار تین میں میں آیا جب داخلہ لیا جا میں نے زمین میں تو ہم استادوں کے پاس چلے گئے تو راستے میں ہی جو ہے نا بھائی نے کہا کہ یار یہ نئی بیکری بنی ہے یہ دو ہزار تین کی بات ہے نہیں نہیں یہ بیکری گون میں بنی تھی تو ادھر سے استادوں کے لیے جو ہے نا کیک لے کے چلتے ہیں جو ہے نا تو کیک لے لیا تو جو ہے نا وہ بھائی بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو قطر سنی ہے اور حضور سے اتنی محبت ہے ان کی جو ہے نا اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تو ہم چلے گئے تو استاد صاحب سے جب ملاقات ہوئی اور یہ پرانی مسجد تھے جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین جو پرانی مسجد تھی یہ اس کے بعد تعمیر ہوئی ہے جو ادھر چھے میں شہید ہوئی تو اس کے بعد تعمیر ہوئی تو استاد صاحب اوپر جب بلایا تو ہم نے پیش کیا گرمے کا جو ہے نا کہک تو استاد پوچھنے لگے کہ یار یہ کہاں سے لے آئے ہیں جو ہے نا تو اسی پہ ہی جو ہے نا پھر بھائی نے پوری بات بتا دی استاد جی یہ نئی بیکری آئی ہے اوپن ہوئی ہے کیونکہ استادوں کے ان چیزوں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی ٹھیک ہے تجارتی معاملے میں جہاں یہ دیکھنا آگے پیشے کے کون سی دکان کیا ہے جہاں کیا ہے شاید مجھے یاد نہیں کہ آج تک استادوں نے خود کوئی شاپنگ کی ہو اپنے ذاتی اچھا جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا شاگرید وغیرہ جہاں مجھے کہتے ہیں یار فلانی چیز لے آؤ فلانی چیز لے آؤ تو میں لے آتا جہاں خود جو ہے نا معمول نہیں تھا تو اس بھائی نے بتایا کہ جناب جو ہے نا یہ فیصل ٹاؤن نہیں بیکری بنی ہے گور میں ان کے مالک نے جو بڑا کام کیا ہے نا وہ بڑا دل کو خوش کرنے والا ہے کہ اس نے مین گیٹ جو ہے نا اس کے باہر جو ہے نا اتنا بڑا لکھوایا پتل کے ساتھ جو انہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ اس طرح بتایا تھا کہ چھاید اس کی راہی تھی اتنے بھائی کے ہمیں تو اتنا معاملات کا نہیں پتہنے کہ یہ کتنا خرچہ آتا ہے یہاں کیا ہے کہتے ہیں جناب جس انداز سے بنایا تو تقریباً تین چال آخر پر خرچہ آگئے ہوں گے یہ ابھی نہیں لگا ہوئے وہاں پر کافی بڑا سارا لکھا ہوئے ہیں تو استاد صاحب جب یہ بات سنی تو استادوں کے آنکھوں سے آسو یاسو دہ رہتے ہیں تو استاد جو آنکھوں میں آسو آگئے تو فرمانے لگے کہ یہاں کسی دنیا پڑی ہو حضور کے ساتھ محبت کرنے والی ایک گریب بندہ تو محبت کرے تو اور بات ہے کیونکہ حضور کے امت اور اتنا جو دور چل رہا ہے مرزائیت کا اور اتنے فتنے کا دور ہے کہ لوگ آج امام الانبیاء کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن یہ بہت کوئی جو ہے بڑا مجاہد بندہ ہے جس نے حضور کے ساتھ اتنی محبت اور کوئی یہ نہیں دیکھا کہ یار میرے بیکری پہ کون لوگ آئیں گے جہاں کیا ہے ہر مسلک کا بندہ جاتا ہے دنیا دار سارا جاتا ہے لیکن جب بھی وہ ادھر سے گزرے گا پہلے نظر اس کی دروش شریف پہ پڑے گی تو اس کو قیامت تک اس کا عجر اس کو ملتا رہے گا مجھے یاد ہے تو آپ نے جب بعد شریف مجھے یاد آگئی کہ یار یہ گرمی بیکری پھر استاد جو نا ہمیشہ یہ معمول ہوتا تھا اگرچہ کوئی چیز لے آئے تو اس کو بھی یہ باتیں بتاتے تھے کہ گرمی کا ہاں پھر ہم جتنا عرصہ رہے تو کافی استاد رستے میں کہیں پہ رک جاتے تو پانی بگر لینا ہو جا کوئی چیز رہنی ہو اپنے لیے جہاں ہمارے لیے خادموں کے لیے کہ یار یہ چیز لے آؤ تو اکثر کہتے تھے یار یہ گرمی آلے پہ رکو یہ سنی تو ہے نا پکا حضور کا غلام تو ہے صحیح صحیح تو اس وجہ سے شاید یہ استادوں کی ایسی دعا نکلی اس کے لیے تو آج تک ہم نے کوئی ایسی برانچ نہیں دیکھی جہاں پہ یہ دروش شریف نے لکھا ہو بالکل اچھا ہر برانچ میں اللہ پاک نے اس کو بڑا عجر دی ہے بڑی ترقی دی ہے ہماری دعا یہ استاد اللہ پاک اور اس کو ترقی دے اس کے کاروبار میں اچھا میں ایک چیز میں اچھا ان کا دلی لگن تھا ان کو پسند تھا اور اس وجہ سے کہ دروش حضور کی محبت حضور کی وجہ سے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں چونکہ وہاں پر نوکری کرتا رہا جوب کرتا رہا تقریباً دو سال دھائی سال میں نے جوب استادوں نے آج تک اس بندے کو دیکھا بھی نہیں ہے ملاقات بھی نہیں ہوئی نہیں 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 اس کے مالک کا آج تک میرے نام بھی پتا نہیں ہوگا اس کا نام کیا ہے یہ نہیں کہ تعلق کی وجہ سے شاید استادوں کو جیسے وہ پبلکسٹی کرنی ہے اس کو بات یہ میں اب بھی صرف جو حضور کی محبت کے لیے شاید مجھے بھی آج تک نہیں بتا یہ آج آپ نے بتایا کس کا یہ نام اور میں نے کام کیا تو مجھے ذہن میں آگئی یہ بات جو ہیں استادوں کی پرانی دوہزار تین کی اچھا میں بھی واضح کر دوں کہ کوئی گورمے کی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ایک روپیہ بھی نہیں ملا شاید یہ انٹرویو صبح نواز چھٹا صاحب جو کہ جی این این کے آنر ہے جی این کو آن کرتے ہیں ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کا نیوز کا اور اس کے علاوہ جو گورمے ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہے تو ذرکر نئے نواز چھٹا صاحب جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں باقی ان کے جو والد محترم ہیں نواز چھٹا صاحب کوئی ایک روپیہ کچھ بھی نہیں لیا اور اس پر بڑی بات آپ نے جو باتیں کی اس پر سوال جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے نا یہ بھی آپ کو میں امت مسلمہ کو بتا دوں کہ شہزان جو بیکری ہے اس کے سخت مخالفت اور آخری دم تک مخالفت کرتے تھے اور کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی بھی بندہ اگرچہ جوس لے آتا نا کوئی کروٹ وغیرے جا کوئی توفے میں کوئی چیز شہزان کے لے آتے تو اسی تیم اس کو پھنکوا دیتے کہ یہ مرضی ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہمیشہ کہتے تھے خبردار کسی نے جو ہے نا حالکہ وہ کہتے رہے کہ ہم نے جناب توبہ کر لی وہ بھی لکھواتے ہیں جو ہے نا حضور کے نام بھی لکھواتے ہیں اپنی بیکریوں پر سارا کچھ لیکن استادوں نے آخری مرتے دم تک جو ہے نا دوہزار بیس تک کبھی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہے نا منگوائی کہ جو شہزان کا نام بھی لکھا ہو تو استادوں نے وہ استعمال کی ہو آخر میں ایک مطبع پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل بھی پیٹ پروگرام نہیں ہے کوئی ان کی مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہم آپ لے کر چیزیں وہاں سے خرید نہ چاہتا ہے خرید لے نہیں خرید نہ خرید لے بہت سے اور بہت سے نہیں نہیں یہ اس معنی میں ہم نے کوئی بھی نہیں یہ مجھے ایک محبت کی بات یاد ہے یہ استادوں کی تب میں درود شریف کی وجہ سے درود کی وجہ سے کہ میں نے شروع میں بتا دیا نا کہ دوہزار تین سے جب سے میرا تعلق راہ استادوں کی خدمت میں تو دوہزار بیس تک آج تک پوری عمت میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ گا کہ استادوں نے ہمیں چھاید ہماری تجارت کی وجہ سے ہمارے ساتھ دوستی لگائی جہاں ہمارے کاروبار کے وجہ سے ہمارے ساتھ استادوں کا جو کسی کے ساتھ تعلق تھا وہ اللہ رسول کی ذات کے لیے تھا اور اعلان لا تعلق کی بھی جو گستاق تھا ان کے ساتھ تھا ٹھیک اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں جیرن میں جب جوب کرتا تھا تو وہاں پر بارہ ربی لیول کو بقاعدہ طور پر ملاد اور کھانا وغیرہ وہاں پر بہت اچھا کھانا جو ہائی لیول کا کھانا ہوتا ہے وہ وہاں پر کھلایا جاتا تھا اور جب میں چھوڑ چکا تو یہ جو بارہ ربی لیول ابھی جو گزری ہے کچھ عرصہ پہلے ہی تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اس کے علاوہ گورمے والے آپ کو اگر آپ کے لاہور کے ہیں تو وہ بہت سے ایسے پوائنٹس ہے جہاں پر رمضان میں افطاری کرواتے ہیں بہت اچھی خاصی افطاری کرواتے ہیں بہت لوگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی ہسپتالوں میں ان کا لنگر خانہ وغیرہ چلتا ہے اور اس کی بہت مزے کی بات ادھر یہ ایک اور بات بھی بتا دوں شاید کسی کو یہ وہاں ہو جائے کہ شاید یہ صرف گورمے کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ استاد جب کراچی گئے نا پہلی بار وہ پہلے بھی میں نے انٹریویو میں بات کی ہے کہ ایک محمد صاحب ہیں جو ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑا دیا ہے اور حضور کے سچے پکے عاشق رسول ہیں اور خاص کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو استاد بھی کہتے تھے یہ قادری بابا ہے جو ہیں وہ قادری فقیر ہے اور اس نے اللہ کا گھر بھی ایسا بنایا ہے کہ شاید دیکھنے والا ہے ایک عجوبہ تو ان کے وہاں استادوں نے جو ہیں ایک تقریر کی تو اس میں یہ بات بتائی کہ انڈیا کا ایک مزرک تھا جو ہیں ایک تاجر تھا وہ حضور کے ساتھ اتنی لگن اور اتنی محبت تھی ان کے ساتھ کہ ان کی فیکٹری وغیرہ تھی جو ہیں وہ کاروباری بندہ تھا تو وہ جو ہیں اس کا معمول یہ ہوتا تھا کہ صبح کو جو ہیں یہ مزدور لوگ جو چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں مزدوری کے لیے تو وہ چلا جاتا روز تو روز جا کے نا وہ جتنے بھی مزدور کھڑے ہیں نا ان کو لے آتا اپنی فیکٹری میں ان کو کہتا کہ یار آپ نے آپ نے مزدوری لینی ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے مزدوری کرنی ہے تو وہ شخص جو ہیں نا ان کو پہلے کہتا تھا کہ جا کے وضو کرو اور خود ان کو کپرے پہناتا تھا ان کو خوشبو لگواتا تھا پھر ان کو کہتا تھا کہ یار ادھر بیٹھ کے نا آپ نے جتنا ٹیم بھی بیٹھنا ہے آپ نے حضور پر دروش شریف پڑنا ہے اور جب آپ کا ٹیم ختم ہو جائے گا آپ جو ہیں نا میرے سے جتنی دیاری لگتی ہے آپ اتنے پیسے لے کے تو آپ چلے جائے ہیں انڈیا کے تاجر تو آپ نے جب اس تاجر کو یہ اس کی فیکٹری میں جب یہ تقریر کی نا تو آج تک وہ تاجر اللہ پاک اس کو اتنا دے ہم دعائی کرتے ہیں تو وہ تقریر سن کے تو اس کا یہ معمول رہا کہ تب سے اس نے بھی آج تک یہ کام کیا ہے لیکن آج تک یہ امت کو شاید پتا نہ ہو وہ محمد صاحب آج بھی جو ہے نا وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ آ جائے کہ کام بے شک نہ بھی ہو نا لیبر کا تو اس کو جواب نہیں دیتے اس کو کہتا ہے ادھر آ جا تو بیٹھ کے دروش شریف پڑ بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا حصہ بھی ریکارڈنگ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی بہت زبردست قسم کی انکشافات بہت اچھی باتیں پوزیٹیف چیزیں سامنے آنے والی ہیں آپ کا کوئی بھی سوال ہو کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات